ممن قوم کی نمائی شخصیت بابا تھلسیمیا حاجی اسمان پردیسی کی جانب سے لیاری کے علاقے جہانباد میں پالی کلینک اور کمپیوٹر اکیڈمی کا افتتہ کر دیا گیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ممن قوم کی نمائی شخصیت بابا تھلسیمیا حاجی اسمان پردیسی اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے لیاری کے علاقے جہانباد میں پالی کلینک اور کمپیوٹر اکیڈمی کا افتتہ کر دیا گیا جہاں لوگوں کو علاج کی مفصحولیات مہیا کی جائیں گی جبکہ علاقے کے بچوں کو ہنرمند بنایا جائے گا پالی کلینک اور کمپیوٹر اکیڈمی کا افتتہ مہمان خصوصی سینیٹر یوسف بلوش نے کیا صدر انجمن سماجی بہبود اسلم پرویز حاجی تاہے اور زاہد بلوش نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا افتتہی تقویم میں آیاز بندوکڑا، اکبالا جوانی، بلال دادا بھائی، نومان وڈیرہ، اعجاز بندوکڑا، جاوید بودھانی، سجاد جکھورا، رفیق پاریک، غنی پولانی، روح بالانی، مقصود موتی والا اور پیٹرن انچیف حاجی عثمان پردیسی سمیت میمن برادری کی ممساز شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر سینیٹر یوسف بلوش کا کہنا تھا کہ یہ علاقہ ایک وقت میں نو گو ایریا بنا ہوا تھا اور لوگ یہاں آتے ہوئے ڈرتے تھے حاجی عثمان پردیسی اور ان کے ساتھ علاقے میں کام کر رہے ہیں جو قابل ستائش ہے یہ اس حیرے میں کام کر رہے ہیں جو ایک زمانے میں یہ نو گو ایریا کہلاتا تھا یہاں پر آتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے ایک نام دیا گیا تھا بدنام کیا گیا تھا لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے حاجی صاحب حاجی عثمان پردیسی صاحب اور ان کے جو دوست ہیں ان کے گروپ کے سب بزنس مین ہیں اللہ تعالی نے یہ صاحب ایسیت لوگ ہیں اور محنت انہوں نے کی ہے بڑی اپنی لائف میں سلف میڈ لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور آج انہوں نے ایسے ایریا میں جو عام آدمی آتے ہوئے ڈرتا ہے لیکن انہوں نے ایریا میں آکے انہوں نے یہ میڈیکل پولی کلینک بھی بنا دیا اور کمپیوٹر اکیڈیمی بنا دیا مرومہ رابیہ کے نام سے بابایت حیلی سیمیہ حاجی عثمان پردیسی کا کہنا تھا کہ ہم اہل محلہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا علاقے کے بچے یہاں آ کر ہنر حاصل کریں گے آنے والے دنوں میں یہاں وکیشنل سینٹر کھولیں گے جہاں بچوں اور عورتوں کو مختلف ہنر سکھائے جائیں گے میں ہلے محلہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سپورٹ کیا اپنی آفیس انہوں نے ہمیں دی جہاں یہ سب کام شروع کر رہے ہیں ہم لوگ کافی ٹائم سے یہاں آتے ہیں کوئی نہ کوئی ویل فیر کا کام کرتے ہیں یہ بلکل ڈیزر فیملیز ہیں یہاں پر ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ ان بچوں کو جو اپنا وقت جائے کر رہے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جائے کمپیٹر میں اور پھر ہیلتھ کے بڑے مسئلے تھے تو ہم نے ہیلتھ کلینک بھی کھول دی اور آئندہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ وکیشنل سینٹر کھولنے کا کہ بچوں کو خاص کر کے عورتوں کو میندی کا کام سلائے کا کام اور کھانا بنانے کا یہ سب کام کرنے کے لیے تو انشاءاللہ ان قریب ہم اس پہ بھی کام کرنا سرو کر دیں گے انشاءاللہ آیاز بندوکڑا کا کہنا تھا کہ ہم نے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ پولی کلینک بنایا ہے جہاں مفت علاج کی سہولت پر ہم کی جائیں گی یہاں پہ ایک سال پہلے وزٹ کیا تھا اور پھر ہمارے کچھ دوستوں نے مل کر ہم نے مل کر ماشاءاللہ اس علاقے کے جو دوست ہیں جو بلوت بھائی ہیں ان سے مل کر ایک مشاروات کے ذریعے ان لوگوں نے ہمارے ایک جگہ دی ہے اور کچھ دوستوں سے مل کر ہم نے ماشاءاللہ ایک پولی کلینک کا اعلان کیا ہے اور کراچی میں ہماری یہ پہلی بنا جائیں پولی کلینک یعنی کہ تقریباً بارہ گھنٹے یہاں پہ فری میڈیکل کا دوخانہ ہم نے بنایا ہے اور دوسری بات یہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ ہم نے یہاں پہ کمپیٹر انسٹیٹوٹ بنایا ہے جو یہاں کی بلوچ فیملی کی بچے اور بچے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ کمپیٹر سیکھیں گی اور تعلیم حاصل کریں گی اقبال آجوانی کا کہنا تھا کہ انسانیت کے خدمت بہت بڑا نیکی کا کام ہے جو کہ خوش آئند ہے بہت اچھا علاقہ چوائس کیا ہے اور اس علاقے میں پولی کلینک کا افتداء کرنا بہت بڑی باتیں اور یہاں کے لوگ ڈیز اپ بھی بہت کرتے ہیں جس طرح سے ہم لوگوں سے مل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یعنی یہ بہت بڑا کام اور بہت نیکی کا کام ہے انسانیت کی خدمت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کہ پولی کلینک کا ان لوگوں نے آج افتداء کیا اور اللہ آج عثمان رون ان کی پولی ٹیم کو ہمت دے کے اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں بلال دادہ بھائی کا کہنا تھا کہ میں مخیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہاں آ کر لوگوں کی مدد کریں یہاں جس علاقے میں میں آج یہاں پر آیا ہوں حاج عثمان پردیسی صاحب کے ساتھ اور اپنی پولی ٹیم کے ساتھ میں یہاں کے آپ کی چینل کی لوگوں کی جو آپ کی چینل کی جتنے بھی ویوز جو آپ دیکھیں گے اس کو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس علاقے کا ایک بار وزیٹ کریں پرسنلیس علاقے میں ہیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نباز ہے پہلی بات اور ان لوگوں کو دیکھ کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کا شکر آئے گا شکر ادا کرنے کا آپ کا دل کرے گا کہ آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں گے اور یہاں کے ضرورت مند لوگوں کی جب آپ مدد کریں گے حقیقت میں یہاں مدد ہے کرنی چاہیے یہ وہ علاقہ ہے یہاں لوگوں کی آپ کو جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے موسیقی موسیقی